فرینڈز قطر سے لیٹڈ بہت امپورٹن انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے about جوبز اور ورک ویزاز اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست نیوز آئی ہے جو قطر سے ہے اور قطر کا ویزا ویسے بھی پاکستانی پاسپورٹ پر آن آرائیول ہے تو کیا آپ ڈیٹ آئی ہیں مکمل تفصیلات کے لیے جاننے کے لیے وڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عصد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو یورپ ایشیا کے کنٹری سے انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں بعد میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں فین سب سے پہلے یہ پاکستانی پاسپورٹ کے ویکی پیڈیا پر ہم موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطر کا ویزا نوٹ ریکوائیڈ اگر آپ چاہیں تو ای ویزا بھی لے سکتے ہیں لیکن ای ویزا کی فسیلیٹیز کافی کم ہے تو اس لئے اونر ایول ویزا ہی یادہ تر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ قطر کی کرنسی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویلیو کافی اچھی ہے فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹی نائن یعنی کہ دبائی کے لگ بگ کافی قریب ہے کافی حد تک کرنسی اچھی ہے فرنس قطر ایک گولف کنٹری ہے جو دبائی سعودیہ قویت کے میڈ میں مجود ہے فرنس دو ہزار بیس میں قطر کو رہنمائی ملی ہے فٹبال کی فٹبال میچز کی فٹبال کا جو ورلڈ کپ ہوگا دو ہزار بیس میں اس کے میچز قطر میں بھی منعقت کیے جائیں گے سب ہی جانتے ہیں کہ فٹبال کا ورلڈ کپ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کے لئے کافی تیاریاں کی جاتی ہیں کیونکہ اس ورلڈ کپ میں کافی بڑے ملکوں کی ٹیو میں جو ہیں وہ انٹری لیتی ہیں تو فٹبال کے ورلڈ کپ کو مزید خوشگوار بنانے کے لئے قطر میں کنسٹرکشن کافی حد تک کی جاری ہے قطر کی بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں جن میں بہت بڑے بڑے ہوتلز ہیں اور بھی کافی بڑے لیول پر کنسٹرکشن ٹائپ کا کام وہاں پہ جاری ہے جس میں لیبر کلاس ہی نہیں بلکہ لیبر کٹیگری ہی نہیں بلکہ الیکٹریشن پلمبر اور بھی کافی کٹیگریز کی جوبز اویلیبل ہیں قطر میں قطر میں بہت سے غیر ملکیوں کو ویزا بھی دیے جا رہے ہیں ابھی کام شروع ہو چکا ہے اور کافی غیر ملکی وہاں پہ جا کے کر بھی رہے ہیں کام تو ویزا آن آریول ہے کوئی فیس نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا کے ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن قطر میں جوبز کرنے والوں کے لئے ایک بہت بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہاں پہ پہلے نمبر پہ کفیل کا بہت بڑا مسئلہ تھا مطلب کفیل کے کہنے پر ہی آپ کریں گے جو کرنا ہے اگر آپ جوب اپنی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کفیل کے اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تھے اس کے علاوہ کفیل جو ہیں وہ سیلریز بھی اپنی منمانی کی دیتے تھے مطلب کام زیادہ اور سیلریز کم تھی وہاں پہ تو اس چیز پہ انٹرنیشنل بہت سی کمیونٹیز نے اس چیز پہ آواز اٹھائی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے مطلب کتر میں جو غیر ملکی افراد تھے وہ کفیل کے کہنے پر ہی اپنی زندگی وہاں کفیل کے مطابق ہی گزارتے تھے اور بعض اوقات تین تین مہینے تک سیلریز بھی روک لی جاتی تھی فرینڈز لیٹس نیوز یہ آئی کتر سے کہ کتر کی جو امیگریشن منسٹری ہے اس نے کفیل کا چکر بلکل ختم کرنے کے بارے میں انانوسمنٹ کی ہے کہ کفیل کا کوئی چکر نہیں رہے گا کتر میں جوبز جو ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بغیر کفیل کی اجازت کے اس کے علاوہ جو غیر ملکی افراد ہیں وہ سیلریز بھی ڈریکٹ ایمپلائیمنٹ سے ایمپلائیر سے ہی مانگیں گے کفیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ جو غیر ملکی افراد کی اجرت ہے اس میں بھی کافی حد تک سوچا جا رہا ہے کہ اضافہ کیا جائے گا فرینڈز اس وجہ سے کیا گیا فورنڈ منسٹری جو ہے کتر کی انہوں نے اس وجہ سے یہ ڈیسیزن لیا کیونکہ کافی ان کو اپلیکیشنز ملی تھی غیر ملکی افراد کی جن کو بہت زیادہ پرابلمز فیز کرنا پڑتی تھی کفیل سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ کام کی اجرت کے مطالق تو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو اس بات کی اپلیکیشنز کافی دی جنہوں نے پریشر ڈالا کتر کی امیگریشن منسٹری پر تو اس وجہ سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے تو یہ نیوز کافی اچھی ہے کہ کفیل کا سسٹم کتر میں جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور کتر کا ویزا ہونر ایول ہے تو اگر آپ ٹرائے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مالب اگر آپ کنسٹرکشن فیلڈ سے لیٹڈ کوئی بھی کام جانتے ہیں تو آپ کتر کا ویزا ہونر ایول ہے آپ جا کے وہاں پر ضرور سیٹلمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ کافی کتر کے جو رولز ہیں وہ سوفٹ کیے جا رہے ہیں بکوز کتر کا ایمج دن با دن خراب ہو رہا تھا تو اس کو ایمپروومنٹ کرنے کے لیے تو کتر کی ایمگریشن منسٹری نے کافی اچھا سٹیپ لیا ہے تو فائنلی کتر کا ویزا فرینڈز اونر ایول ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالی ہر کسی کے کام میں برکت ڈالے اور ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم ہو تو فائنلی آج کے لیے یہی اپ ڈیٹ تھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کومنٹ میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہیں اس کے علاوہ ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کریں کیونکہ آنے والی وقت میں آپ کو اس چینل پر فوراں جوبز اپ ڈیٹس بھی ملتی رہتی ہیں تینکس فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ